پیٹرولیا مسنوات کی قیمتوں میں چار روپے پچھتر پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے پیٹرول دو روپے پچاس پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا جبکہ مٹی کا تیل بھی چار روپے فی لیٹر مہنگا ہوا ہے اس حوالے سے مزید افصالہ جانیں گے ہمارے نمائندہ عبدالقادر مندی سے جبکہ سلمان نجیب بھی ہمیں جوائن کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے عبدالقادر مندی سے بات کریں گے لیکن ابھی روٹ کریں گے سلمان نجیب کا جی سلمان بتائی گا پیٹرولیا مسنوات کی قیمتوں میں چار روپے پچھتر پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے مٹی کا تیل ہے اس کی کیمت میں چار روپے کا اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد 86 روپے 25 پیسے کا مٹی کا تیل ہو چکا ہے اور اسی طرح سے اوگرہ کی جانب سے مٹی کے تیل کے قیمت میں اضافے کی جو سپارش کی گئی تھی وہ 8 روپے تھی اور میں اس وقت موجود ہوں شملہ پہاڑی کے چوک میں اور یہاں پر کچھ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں یہ جو پیٹرول کی قیمت بڑی ہے وہ سوالے سے ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا جی بتائیے یہ بتائیں کہ جو 4 روپے اضافہ کیا گیا پیٹرول کی قیمت میں اس کو آپ کا کیا کہنا ہے یہ غریب اوام پہ بہت بڑا بمب ہے میں یہ سمجھتا ہوں دو روپے کہی صاحب سے آپ صاحب لگا لیں غریب اوام دو روپے کا سکھ ہے نا جو وہ بہت باری ہے وہ بہت باری ہے دو دو روپے کہی صاحب سے کہاں پہ یہ جاتا ہے یہ غریب اوام کا خون چوس رہے ہیں پٹرول بمب پھینک رہے ہیں ہر چیز مہنگی کر رہے ہیں کوئی کوئی وہ نہیں ہے اس کے اندر کہ یہ وہ کر دیں وہ کر دیں سستی کر دیں منگائی کم کرنی چاہیے مگر یہ غریب آدمی کا بلکل نہیں سوچتے غریب آدمی کا بلکل نہیں سوچتے یہ آپ نے جانا ان کا کہنا تھا کہ جو پٹرولیم کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے وہ یقیناً غریب آدمی کی جو جیب ہے اس پر بھاری ہے جی ٹھیک ہے سلمان نجیب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا عبدالقادر مدنی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں قادر مدنی یہ بتائیے گا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے ملک میں جو کشیدگی کی صورتحال پیدا ہوئی ہوئی ہے وہ بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو بریک نہ لگا سکی آج بلکل اگرہ کی جانب سے وزارت خزانوں کو جو سمری بجوائی گئی تھی اس کے مطابق پٹرولیم کی قیمتوں میں چار روٹا اکتر پیسے فی لٹر اضافے کی سفارش کی گئی مٹی کے تیل کی قیمت میں آٹھ روپے چھ پیسے بڑھانے کی سفارش کی گئی جبکہ دیزل کی قیمت میں نو روپے چوالیس پیسے بڑھانے کی سفارش کی گئی لیکن حکومت کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے اور جو عوام پر پٹرول بم گرایا گیا ہے اس کے مطابق چار روپے پچھتر پیسے مجموعی طور پر اضافہ کیا گیا ہے پٹرول کی قیمت میں دائی روپے اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد قیمت جو ہے وہ بانوے روپے پراثی پیسے سی لیٹر سے تجاوز کر چکی ہوئی ہے اسی طرح نتی کے تیل کی قیمت میں چار روپے سی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے اور نتی کے تیل کی قیمت چار روپے اضافے کے بعد چھاسی روپے پٹیس پیسے سے تجاوز کر چکی ہے اسی طرح دیزل کی قیمت میں چار روپے پچھتر پیسے سی لیٹر بڑھا دیئے گئے ہیں دیزل کی قیمت جو ہے وہ اب ایک سو گیارہ روپے تر پالیس پیسے پی لیٹر ہو چکی ہے اور عوام کا یہی کہنا ہے کہ پٹرولیم کی مصنوعات کے قیمتوں میں اضافے سے نہ صرف جو ہے وہ اشیاء خرد و نوش اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا بلکہ جو مہنگائی کا ایک طفان ہے وہ مزید جو ہے وہ بڑھ جائے گا کیونکہ پہلے ہی کھانے پینے کی ضروری اشیاء جو ہیں وہ مہنگی ہو چکی نہیں ہے سبزیاں مہنگی ہیں ڈالیں ہچینی آکھا تمام مہنگی ہو چکی ہیں اب ایک بار پٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں اضافے کے بعد پرانسپورٹیشن اور نکلو عمل کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں جس کے جو اثرات ہیں وہ معاشرے میں ایک مہنگائی کی صورت میں عوام کو برداشت کرنا پڑیں گے جی ٹھیک ہے پیٹرل ڈیزل مٹی کے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے مہنگائی کا طفان آئے گا عوام سیخ پا ہیں شکریہ عبدالقادر مدنی اور سلمان نجیب بٹ